ونے ماتر میں بھی اٹھا کر آپ کا سوالت کرتا ہوں اسٹیپ اپک ایڈوی پر آج ہم لوگ بات کرنے والے کلاس لیمت کے جو سٹوڈنٹس ہیں میرے دوست میں لے کے آئے ہم آپ لوگ کے کچھ خاص کیونکہ آپ کے اگزام آنے والے ہیں پریارڈک آنے والا ہے یونٹس آنے والے انٹرنل آپ کے بہت سارے اگزامز ہوتا ہے اس کے لئے میں لے کے آئے ہم بہت ساری چیزیں آپ کے لئے جو کی آپ کو بیک اپ دینے والی ہے سپورٹ کرنے والی ہے تو آج ہمارا سفر نامہ ج ہم لوگ بہت زیادہ multiple approach رکھے ان fill in the blanks کو یہاں پہ سمجھنے والے ہیں تو چلیے سفر نامہ آج کا اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا fill in the blanks کے ساتھ اور fill in the blanks میں آتا ہے آپ کے سامنے سکرین پہ یہ پہلا question کیا کہتے ہیں utility derived from an additional utility utility جو derive ہوگی additional utility مگر یہ additional utility اور utility ہوتا کیا ہے سر یہ تو بتاؤ پہلے utility کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا award satisfying power کسی بھی commodity کا اس کو کہا جاتا ہے utility مطلب کی یہاں پہ اگر کسی commodity میں طاقت ہے جو آپ کو satisfy کر سکتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ utility utility کو measure کرنے کے لئے جو ہمارے پاس unit ہوتا اس کو کہا جاتا ہے utils اور utility جو ہے وہ دو type کی ہوتی ہے form میں بھی show کر سکتے ہیں دوسری جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ordinal utility جس کو کہ ہم لوگ qualitative form میں یہاں پہ show کرتے ہیں اور question کیا پوچھا گیا ایک ایسی utility بتاؤ جو کی additional utility بتاتی ہے good کی تو اس کو کیا نام دیا جائے گا تو اس کو نام دیا جائے گا دوستو marginal utility کیا نام دیا جائے گا marginal utility چلی ہم لوگ answer ایک بار دیکھ لیں بھائی کیا ہمارا answer صحیح ہے بلکل marginal utility is the correct answer تو marginal utility جو ہے وہ one more additional consumption یا one more additional production دونوں کے لئے ہم لوگ یہاں پہ use کر سکتے ہیں but یہاں پہ ہم لوگ consumption کے لئے اس کو use کر رہے ہیں marginal utility کا formula جو ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے marginal utility is equal to delta t u upon delta q delta کا مطلب یہاں پہ ہوگا change delta t u کا مطلب ہوتا ہے change in total utility upon delta q کا مطلب ہوتا ہے change in quantity ایک اور formula ہے اس کا m u n marginal utility in terms of n is equal to total utility in terms of n upon total utility in terms of n-1 تو یہ دو طریقے سے marginal utility کو ہم لوگ find out کر سکتے ہیں یہ سارے question اسی کے ساتھ میں یہاں پہ بنایا جا سکتے ہیں next question پہ میں آتا ہوں as we consume more and more units مزہ آ رہا ہے بھائی یا جو چیز ہم لوگ intake کر رہے تھے وہ اچھی لگ رہی ہے satisfy ہوتے چلے جا رہے تو satisfaction level تو مگر کم ہو جائے گا اور ہم لوگ consumption بڑاتی چلے جائیں گے کیوں کیوں کی continuous consumption کر رہے ہو بھائی more and more بول دیا آپ نے units of a commodity its total utility dash but at the diminishing rate اب یہ بتا ہے کہ diminishing rate پہ اب یہاں پہ total utility کیا ہوگی بھائی تو total utility کیا ہو جائے گی یہاں پہ increase ہو جائے گی کون سے ریٹ پہ ہوگی دوستو تو یہ ہوگی diminishing rate پہ کیس پہ ہوگی دوستو یہ diminishing rate پہ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو نہ بھلا its total utility increases but at the diminishing rate تو answer number two کیا ہوگا ہے دوستو یہاں پہ increases چلیے next question پہ ہم لوگ آتے ہیں question number three multi event consumption of a consumer increases اگر مان لیتے ہیں consumption بڑھتا ہے consumer کا increase ہو رہا ہے ٹھیک ہے then marginal utility جو ہے وہ کیا ہوگی بھئی یہ ہم لوگ کو بتانا ہے تو consumption بڑھا ہوگے تو ظاہر سی بات ہے marginal utility جو ہے آپ کے ڈیمنیش ہونے لگ جائے گی مطلب کی یہاں پہ کم ہونے لگ جائے گی سیٹس فیکشن نیبل جو ہے آپ کا کب ہوتے چلے جائے گا کیونکہ سیم ٹائم پہ سیم سیم پرائز پہ پیسہ دے رہے ہو اور کنزیوم کرتے چلے جا رہے ہو تو اس میں کیا ہو جائے گا بھائی تو یہ ہو جائے گا ڈیمنیش ہے اس کیا ہو جائے گا دوستو ڈیمنیش ہے آگے پڑھتے ہیں question number four پہ ہم لوگ آتے ہیں اب یہ بولتا ہے total utility تو پہلے یہ سمجھ لے total utility کیا ہوتا ہے sum total of all the utility is known as total utility مطلب کسی ریسٹورینٹ میں گئے بہت سارے چیزوں کو مانگایا بہت سارے چیزوں کو مانگانے کا بڑیا سے کنزپشن کرا اور باہر نکل دے ٹائم بلا ہے واہ مزہ آگیا یہاں پہ تو مطلب کی الگ الگ یوٹیس کا sum total جو ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ بول سکتے ہیں دوستو total utility تو total utility is equal to ہوتا ہے sum of marginal utility یہاں پہ اب یہ بولتا ہے total utility is maximum total utility maximum ہے when marginal utility is اب ہم لوگوں سے سیدھا سیدھا relation پوچھ لیا relation اس کے تین ٹائپ کیا ہوتے ہیں جب total utility increase ہو رہا تھا اسی سمجھے marginal utility decrease ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ relation کیسا بنا کی total utility increase ہو رہا ہے marginal utility decrease ہو رہا ہے بٹ دونوں ہی یہاں پہ positive numbers میں ہیں اس کے بعد total utility اپنے maximum point پہ جائے گا marginal utility اپنے minimum point پہ جائے گا جس کو کہیں گے ہم لوگ point of satiety یا saturation point but اس کے بعد کیا ہوگا تو marginal utility negative ہو جائے گا اور جو total utility ہے وہ یہاں پہ decrease ہونا شروع ہو جائے گا تو ان تینوں میں سے ہم لوگوں سے کیا پوچھا گیا ہے یہ دیکھنا ہے ہم لوگ کو total utility اگر maximum point پہ جو میں نے second relation بتایا when marginal utility is marginal utility کیا ہوگا zero اور کیا بولتا ہے سر اس کو point of satiety بولتے ہیں اور کیا بولتا ہے تو اس کو ہم لوگ saturation point بھی بولتے ہیں یہ ہم لوگ کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو answer کیا ہوگا دوستو اس کا zero is the correct answer next ہم لوگ آتے ہیں بھئی question پہ question number five پہ آتے ہیں بولتا ہے mux upon muy is less than کیا ہونا چاہیے یہاں پہ تو بھئی relations ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے consumer equilibrium in case of two commodities کی آپ بات کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ relation کیسا ہونا چاہیے بھائی تو relation ہونا چاہیے mux upon muy is equal to less than جو ہے وہ کیا ہو جانا چاہیے بھائی px upon py answer کیا ہونا چاہیے دوستو یہاں پہ px upon py is the correct answer تو یہ fill in blanks کی جو کہانی ہے جو سفر نام آئی ہے یہاں پہ سماپت ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے exam point of view سے بہت important سارے کے سارے questions تھے ایسی اور ویڈیوز کے بنے رہی ہے میرے ساتھ کرنا ایک چھوڑا سا کام اس چینل کو like share subscribe کرنا نہ بھولے thanks for watching all